مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ بھولے جیون میں ہو جاں میں ہو جاں شی بابا مرلی میں کم ساں عم شانتی آج ہے دو نومبر دوہجار اکیس کی ساکار مرلی بابا کے مہاواقع میٹھے بچے تمہیں منصہ باچہ کرمنا ایکیوریٹ بننا ہے چونکہ تم دیبتاؤں سے بھی اونچ برامن چوٹی ہو پریشن سب سے گفت اور مہین بات کون سی ہے جو بچے بھی مشکل ہی سمجھ سکتے ہیں اتر شب بابا اور برما بابا کا بھید سمجھنا یہ سب سے گفت اور مہین بات ہے اس میں کئی بچے موج جاتے ہیں یہ راج سلم باپ بتلاتے ہیں کہ میں سویرے سویرے اس تن دوارہ تم بچوں کو پڑھاتا ہوں باقی ایسے نہیں کہ میں کوئی سارا دن ان پر سواری کرتا ہوں اوم شانتی روحانی باپ روحانی بچوں کو سمجھاتے ہیں بچے کون ہیں برامن یہ کبھی بھولو مت کی ہم برامن ہیں دیوتا بننے والے ہیں برنوں کو بھی یاد کرنا ہوتا ہے یہاں تم آپس میں برامن ہی برامن ہو برامنوں کو بےہد کا باپ پڑھاتے ہیں یہ برامن نہیں پڑھاتے ہیں شب بابا پڑھاتے ہیں برامن دوارہ برامنوں کو ہی پڑھاتے ہیں شدر سے برامن بننے بینا دیوتا بن نہیں سکتے برسہ تو شب بابا سے ملتا ہے شب بابا تو سبی کا باپ ہے اس برامن کو گرینڈ فادر کہا جاتا ہے لیکن باپ تو سب کو ہوتے ہی ہیں پارلوکک باب کو بھکتی مارگ میں یاد کرتے ہیں اب تم بچے سمجھتے ہو یہ علوکک باب ہے جس کو کوئی نہیں جانتے ہیں بھل برما کا مندر ہے یہاں بھی پرجا پتہ آدھی دیو کا مندر ہے ان کو مہابیر بھی کہتے ہیں کوئی دل والا بھی کہتے ہیں پرانتو باستب میں دل لینے والا ہے شب بابا نہ کی برما سبھی آتماؤں کو صدا سخی کرنے والا خوشی دینے والا ایک ہی باپ ہے یہ بھی صرف تم بچے ہی جانتے ہو دنیا میں تو منوشے کچھ بھی نہیں جانتے ہم برامن ہی شب بابا سے برسہ لے رہے ہیں تم بھی گھڑی گھڑی بھول جاتے ہو یاد ہے بڑی سہج یوگ اکشر سنیاسیوں نے رکھا ہے تم تو باپ کو یاد کرتے ہو یوگ تو کامن اکشر ہے ان کو یوگ آشرم بھی نہیں کہیں گے بچے اور باپ بیٹھے ہیں بچوں کا فرج ہے بےہد کے باپ کو یاد کرنا ہم برامن ہیں دادے سے برسہ لیتے ہیں برامن دوارہ اس لیے شب بابا کہتے ہیں جتنا ہو سکے یاد کرتے رہو چتر بھی بل یاد رکھو یاد تو رہے گی ہم برامن ہیں باپ سے برسہ لیتے ہیں برامن کب اپنی جاتی کو بھولتے ہیں کیا تم شدروں کے سنگ میں آنے سے برامن پناہ بھول جاتے ہو برامن تو دیوتاؤں سے بھی اونچ ہیں کیونکہ تم برامن نالج فل ہو بھگوان کو جانی جاننہار کہتے ہیں نا اس کا عرص یہ نہیں کہ سب کے دل میں کیا ہے بہ بیٹھ دیکھتا ہے نہیں ان کو سرشتی کے آدھی مدیعنت کی نالج ہے بہ بیج روپ ہے بیج جھاڑ کے آدھی مدیعنت کو جانتے ہیں تو ایسے باپ کو بہت بہت یاد کرنا ہے ان کی آتما بھی اس باپ کو یاد کرتی ہے بہ باپ کہتے ہیں یہ برمہ بھی مجھے یاد کریں گے تب یہ پد پائیں گے تم بھی یاد کریں گے تو پد پائیں گے پہلے پہلے تم بنا شریر یعنی اشریری آئے تھے پھر اشریری بن کر باپس جانا ہے اور سب دے کے سنبندی تم کو دکھ دینے والے ہیں ان کو کیوں یاد کرتے ہو جبکہ میں تم کو ملا ہوں میں تم کو نئی دنیا میں لے جانے آیا ہوں بہا کوئی دکھ نہیں بہ ہے دیوی سنبند یہاں پہلے دکھ ہوتا ہے اس تری اور پرش کے سنبند میں کیونکہ بکاری بنتے ہیں تم کو میں اب اس دنیا کے لائق بناتا ہوں جہاں بکار کی بات ہی نہیں رہتی یہ کام مہاشترو گایا ہوا ہے جو آدھی مدیانت دکھ دیتے ہیں کرود کے لئے ایسے نہیں کہیں گے کہ یہ آدھی مدیانت دکھ دیتے ہیں نہیں کام کو جیتنا ہے بہیں آدھی مدیانت کو دکھ دیتے ہیں پتیت بناتے ہیں پتیت اکشر بکار پر پڑتا ہے اس دشمن پر جیت پانی ہے تم جانتے ہو ہم ستیگ کے دیوی دیوتا بن رہے ہیں جب تک یہ نشچے نہیں تب تک کچھ پا نہیں سکیں گے باپ سمجھاتے ہیں بچوں کو منسہ باچہ کرنا ایکوریٹ بننا ہے مہنت ہے دنیا میں یہ کس کو بھی پتا نہیں کہ تم بھارت کو سورگ بناتے ہو آگے چل کر سمجھیں گے چاہتے بھی ہیں کہ ون ورڈ ون رجیہ بن ریلیجن بن بھاشا ہو تم سمجھا سکتے ہو آج سے پانچ ہیزار ورش پہلے ایک رجیہ ایک دھرم تھا جس کو سورگ کہا جاتا ہے رام رجیہ رامن رجیہ کو بھی کوئی نہیں جانتے تم بھی نہیں جانتے تھے اب تم سوچ بردی بڑے ہو نمبر وار پرشارت انسار باپ بیٹ تم کو سمجھاتے ہیں تو جرور باپ کی مت پر چلو باپ کہتے ہیں پرانی دنیا میں رہتے کمل پھول سمان پبیتر رہو مجھے یاد بھی کرتے رہو باپ آتماؤں کو سمجھاتے ہیں آتماؤں کو ہی پڑھانے آیا ہوں ان آرگنز دوارہ یہ تو پرانی چھی چھی دنیا چھی چھی شریر ہے تم برامن پوجہ کے لائق نہیں ہو گائن لائق ہو پوجن لائق دیوتائیں ہیں تم شریمت پر بشب کو سورگ بناتے ہو اس لئے تمہارا گائن ہے پوجہ نہیں ہو سکتی گائن جرور تم برامنوں کا ہے نا دیوتائوں کا باپ تم کو ہی شدر سے برامن بناتے ہیں دیوتائوں کی آتمہ اور شریر دونوں پویتر ہیں اب تمہاری آتمہ پویتر ہوتی جاتی ہے شریر پویتر نہیں ہے اب تم اشور کی مت پر بھارت کو سورگ بنا رہے ہو تم بھی سورگ کے لائق بن رہے ہو ستو پردان جرور بننا ہے صرف تم برامن ہی ہو جس کو باپ بیٹھ پڑھاتے ہیں برامنوں کا جھاڑ بریدی کو پاتا رہے گا برامن جو پکے بن جائیں گے بہی جا کر دیوتا بنیں گے یہ نیا جھاڑ ہے مایہ کے طفان بھی لگتے ہیں ساتیوگ میں کوئی طفان نہیں لگے گا یہاں مایہ بابا کی یاد میں رہنے نہیں دیتی ہے ہم جانتے ہیں بابا کی یاد سے ہی تمو پردان سے ستو پردان بنے ہیں سارا مدار ہے یاد پر بھارت کا پراشین یوگ بھی مشہور ہے نا بھی لائت والے چاہتے ہیں پراشین یوگ آ کر کوئی سکھائے اب یوگ دو پرکار کا ہے ایک ہے ہٹھ یوگی دوسرے ہیں راج یوگی تم ہو راج یوگی بہتو بہت دن سے چلے آتے ہیں راج یوگ کا اب تم کو پتہ پڑا ہے سنیہ سی کیا جانے راج یوگ سے باپ نے آ کر بتایا ہے راج یوگ میں ہی آ کر سکھاتا ہوں کریشن تو سکھلا نہ سکے یہ ہے بھارت کا ہی پراشین یوگ ہے صرف گیتہ میں میرے بدلے کریشن کا نام ڈال دیا ہے کتنا فرق ہو گیا ہے شیب جینتی ہوتی ہے تو تمہارے بیکنٹ کی بھی جینتی ہوتی ہے جس میں کریشن کا رج ہے تم جانتے ہو شیب بابا کی جینتی ہے تو گیتہ کی بھی جینتی ہے بیکنٹ کی بھی جینتی ہو رہی ہے تم پویتر بن جائیں گے کلب پہلے معافق ستھاپنا ہو رہی ہے تو شیب بابا کی جینتی سو سورک کی جینتی بابا ہی آ کر سورک کی ستھاپنا کرتے ہیں اب باب کہتے ہیں مجھے یاد کرو یاد نہ کرنے سے مایہ کچھ نہ کچھ بکرم کرا دیتی ہے یاد نہیں کیا اور لگی چماٹ یاد میں رہنے سے چماٹ نہیں کھائیں گے یہ باکسنگ ہوتی ہے تم جانتے ہو ہمارا دشمن کوئی منوشیہ نہیں ہے راون دشمن ہے شادی کرنے کے بعد کمار کماری بھی پتت بننے سے ایک دو کے دشمن بن جاتے ہیں شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں باب کہتے ہیں شادی ہے بربادی اب پارلوکک باپ نے آڈی نینس نکالا ہے کہ بچے یہ کام مہاشترو ہے ان پر جیت پہنو اور پبترتہ کی پرتگیا کرو کوئی بھی پتت نہ بنے جنم جنمانتر تم پتت بنے ہو اس بکار سے اس لیے کام مہاشترو کہا جاتا ہے باب تو بہت اچھی رتی سمجھاتے ہیں تم نے چرہ سے جنم کیسے لیے ہیں اب باپ پس جانا ہے تم کو تو بڑا ہی شد اہنکار ہونا چاہیے ہم آتمائیں باب کی مت پر چل بھارت کو سورگ بنا رہے ہیں ہم ہی پھر سورگ میں رجے کریں گے جتنی مہنت کریں گے اتنا پد پائیں گے چاہے راجہ رانی بنو چاہے پرجہ بنو راجہ رانی کیسے بنتے ہیں بہ بھی دیکھ رہے ہو فالو فادر گایا جاتا ہے بہ اب کی بات ہے لوکک سمبند کے لیے نہیں کہا جاتا ہے یہ پاپ مت دیتے ہیں مام اکم یاد کرو تو بکرم بیناش ہوں گے تم سمجھتے ہو ہم اچھی مت پر چلتے ہیں بہتوں کی سیوہ کرتے ہیں بچے باپ کے پاس آتے ہیں تو شب بابا بھی ریفریش کرتے ہیں تو یہ بھی ریفریش کرتے ہیں یہ بھی تو سیکھتے ہیں نا شب بابا کہتے ہیں میں آتا ہوں سویرے کو اچھا پھر کوئی ملنے آتے ہیں تو کیا یہ برمہ نہیں سمجھائیں گے ایسے کہیں گے کہ بابا آپ آ کر سمجھاؤ میں نہیں سمجھاؤں گا یہ بڑی گفت گوہا باتیں ہیں نا میں تو سب سے اچھا سمجھا سکتا ہوں تم ایسے کیوں سمجھتے ہو کہ شب بابا ہی سمجھاتے ہیں یہ نہیں سمجھاتے ہوں گے یہ بھی جانتے ہو کلپ پہلے اس نے سمجھایا ہے تب تو یہ پد پایا ہے ممہ بھی سمجھاتی تھی نا بہ بھی اونچ پد پاتی ہے بہاں بابا کو سکشم بطن میں دیکھتے ہیں تو بچوں کو فالو کرنا ہے سرنڈر ہوتے بھی گریب ہیں ساہوکار تو سرنڈر ہو نہ سکے گریب ہی کہتے ہیں بابا یہ سب کچھ آپ کا ہے شب بابا تو داتا ہے بہ کبھی لیتا نہیں بچوں کو کہتے ہیں یہ سب کچھ تمہارا ہے اپنے لیے محل یہاں یا بہاں نہیں بناتا ہوں تم کو ہی سبر کا مالک بناتا ہوں اب ان گیان رتروں سے جھولی بھرنی ہے مندر میں جا کر کہتے ہیں جھولی بھر دو پرنتو کس پرکار کی کس چیز کی جھولی بھر دو اب جھولی بھرنے والی تو لکشمی ہے جو پیسہ دیتی ہے شب کے پاس تو جاتے نہیں کریشن کے لیے کہتے ہیں کہ گیتہ سنائی پرنتو کریشن کے لیے نہیں کہتے جھولی بھر دو شنکر کے پاس جا کر کہتے ہیں سمجھتے ہیں شب اور شنکر ایک ہیں شنکر تو جھولی کھالی کرنے والا ہے ہماری جھولی تو کوئی کھالی نہیں کر سکتا بیناس تو ہونا ہی ہے گایا ہوا بھی ہے رودر گیان یگ سے بیناس جوالا نکلی پرنتو ایسے کوئی سمجھتے تھوڑی ہیں تم بچوں کو گرست بیبہار میں بھی رہنا ہے دھندہ بھی کرنا ہے باپ ہر ایک کی نمج دیکھ رائے دیتے ہیں کیونکہ باپ سمجھتے ہیں میں کہوں اور کرنا سکیں ایسی رائے ہی کیوں دوں نوج دیکھ کر ہی رائے دیتے ہیں ان کے پاس تو آنا پڑے بہ پوری رائے دیں گے سب کو پوچھنا چاہیے بابا اس حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اب کیا کریں باپ سورگ میں تو لے جاتے ہیں تم جانتے ہو ہم سورگ واسی تو بننے والے ہیں اب ہم نرک واسی ہیں اب تم نہ نرک میں ہو نہ سورگ میں ہو جو جو برامن بنتے ہیں ان کا لنگر اس چھیچی دنیا سے اٹھ چکا تم کل یوگی دنیا سے کنارہ اب چھوڑ چکے ہو کوئی برامن تیکھا جا رہا ہے کوئی یاد کی یاترہ میں کم کوئی ہاتھ جو چھوڑ دیتے ہیں تو گھٹکا کھا کر ڈوب مرتے ہیں ارثات پھر کل یوگ میں چلے جاتے ہیں تم جانتے ہو خوئیہ اب ہم کو لے جا رہے ہیں بہ یاترہ تو انیک پرکار کی ہے تمہاری یاترہ ایک ہی ہے یہ بلکل ہی نیاری یاترہ ہے ہاں تفان آتے ہیں جو یاد کو توڑ دیتے ہیں اس یاد کی یاترہ کو اچھی رتی پکا کرو محنت کرو تم کرم یوگی ہو جتنا ہو سکے ہتھکار ڈے دل یار ڈے آدھا کلب سے تم آشک بن مشوق کو یاد کرتے آئے ہو بابا ہم کو یہاں بہت دکھ ہے اب ہم کو سخدام کا مالک بناو یاد کی یاترہ میں رہیں گے تو تمہارے پاپ کھلاس ہو جائیں گے تم نے ہی سورگ کا برسہ پایا تھا اب گوایا ہے بھارت سورگ تھا تب کہتے ہیں پراشین بھارت بھارت کو بہت مان دیتے ہیں سب سے بڑا بھی ہے سب سے پرانا بھی ہے یہ تو تم جانتے ہو بیناش سامنے کھڑا ہے جو اچھی ریتی سمجھتے ہیں انہوں کے اندر میں بہت خوشی رہتی ہے پر درشنی میں کتنے آتے ہیں احمدہ واد میں دیکھو کتنے سادو سنت آدھی ہر پرکار کے آئے کہتے ہیں تم تو ستہ کہتی ہو پرانتو ہم کو باب سے برسہ لینا ہے یہ تھوڑی بدھی میں بیٹھتا ہے یہاں سے باہر نکلے خلاص ابھی تم جانتے ہو کہ باپ ہم کو سورگ میں لے جاتے ہیں بہاں نہ گرب جیل نہ وہ جیل ہوگی پھر کبھی جیل کا مو دیکھنے کو نہیں ملے گا دونوں جیل نہیں رہے گی یہاں یہ سب ہے مایا کا پامپ آج کل ہر ایک بات کبھی کھوتی ہے موت بیک بیک ہوتی رہتی ہے ستی یگ میں ایسے کوئی اپ درب ہوتے ہی نہیں ہیں یہاں موت بھی جلدی تو دکھ بھی بہت ہوں گے سب خلاص ہو جائیں گے ساری دھرتی نہیں ہو جائے گی ستی یگ میں دیوی دیوتاوں کی رازدانی تھی سو جرور پھر ہوگی آگے بچوں نے شاکشت کار کیا ہے بچوں کے لیے مکھے ہے یاد کی یاترہ یہ ہے چڑھتی کڑا کی یاترہ اچھا میٹھے میٹھے سکھنا دے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مورننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی شردہ بری پریم بری نمستے شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا اس میٹھی مرلی کے لئے دھارنہ کے لئے مکھے سار نمبر ایک صدا اسی سمریتی میں رہنا ہے کہ ہم برامن ہیں ہم برامنوں کو ہی بھگوان پڑھاتے ہیں ہم ابھی برامن سو دیبتا بن رہے ہیں رتنوں سے اپنی جھولی بھر کر دان کرنا ہے اس کلیوگی پتیت دنیا کا کنارہ چھوڑ دینا ہے مایہ کے طفانوں سے ڈرنا نہیں ہے بردان پاور فل ستھیتی دوارہ رچنا کی سرب اکشنوں سے دور رہنے والے ماسٹر رچیتا بھب جب ماسٹر رچیتا ماسٹر نالج فل کی پاور فل ستھیتی بانشے میں ستھیت رہیں گے تب رچنا کی سرب اکرشنوں سے پرے رہ سکیں گے کیونکہ ابھی رچنا اور بھی بھن بھن رنگ ڈھنگ روپ رچے گی اس لیے ابھی بچپن کی بھولیں الویلے پن کی بھولیں آلسے کی بھولیں بے رہی ہوئی ہیں انہیں بھول کر اپنے پاور پھول شکتی سبروپ شستر دھاری سبروپ سدا جاگتی جوتی سبروپ کو پرتکش کرو تب کہیں گے ماسٹر رچیتا سلوگن من کی ستھیتی میں ایسا ہارڈ بنو جو کوئی بھی پرستی تھی اسے پنگلا نہ دے من کی ستھیتی میں ایسا ہارڈ بنو جو کوئی بھی پرستی تھی اسے پنگلا نہ دے اوم شانتی